اسلام علیکم جواد رضا خان انسنی باتوں کے ساتھ میرے پچھلے ولاغ میں میں نے کوئی باتشیت کی تھی ریگارڈز ٹو ٹیمپلرز اور صوفیوں کا کنیکشن صوفی اکرام نے جس طرح ملٹری کیمپینز میں ہلپ کی تھی اسی طرح کی باتشیت ٹیمپلرز بھی کرتے تھے انہوں نے بھی صوفیوں سے انفلوینس لی تھی کن لوگوں سے صحیح بات جو میں نے تحقیق کر کے چیک کی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ٹیمپلرز نے کن لوگوں سے انفلوینس لی تھی اور لیکن ریسرچ میں جا کے پتا لگتا ہے تو وہ کم از کم صوفی اکرام نہیں تھے طریقہ کار وہ ہی تھا لیکن پرسنالٹی ذرا ڈیفرنٹ تھی کہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیمپلرز اور صوفیز دس سو نینیانوے میں یورشلم فال ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے کرسٹینز کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے یورشلم کے فال ہونے کے بعد ان کی ہولی سائٹس کا وزر جو کہ آپ کو یقین پتا ہوگا کہ یورشلم میں تینوں مذاہب کی ہولی سائٹس موجود ہیں یہودیوں کی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی جب یورشلم فال ہوتا ہے تو وہاں کی ہولی سائٹس کو کرسٹینز جب وزر یورپ سے کرنے جاتے تھے تو ان کے لیے محفوظ نہیں تھا نائٹ ٹیمپلز نام کی تنظیم بنائی گئی اور نائٹ ٹیمپلز نے اس ایریے کو سیکیور کیا اس کو بنانے والے کا نام روگے دی پنزے روگے دی پنزے وہاں فرنچ مین اور اس نے یہ ٹیمپلر نائٹس کی تنظیم آٹھ اپنے ریلیٹیپس کے ساتھ مل کے بنائی اور یہ ایک ملٹری آرڈر تھا تو سیکیور لائن آف کمیونکیشن بیویرپ اور دی ہولی سائٹس ان جیرشلم نائٹ آرڈر کی اس چیز کو اس ٹیمپلر تنظیم کو بڑی ایکسپنشن ملی کروسیڈز کے زمانے میں اور کروسیڈز کے زمانے میں جب یہ باتچیت بہت آگے بڑی تو گیارہ سو اٹھارہ میں اس تنظیم کا پراپر فارمل فاؤنڈیشن کیا گیا گیارہ سو انتیس کے اندر پوپ نے اس کو ریکنائز کیا اور گیارہ سو انتالیس میں ٹیکس ایویشن کر دی گئی ٹیکس ان کے لیے ماف کر دیا گیا ہم نے بات کی تھی کہ ٹیمپلرز نے انفلوینس کس سے لیا یقینا ٹیمپلرز نے انفلوینس سوفی اکرام سے لیا کیونکہ ان کا سوفی آرڈر اور ان کا ملٹری آرڈر میں ایک ہی کام تھا اپنی اپنی ملٹری کیمپینز کو سپورٹ کرنا لیکن ایک بات جو بہت ضروری تھی تحقیق کرنے سے مجھے پتا لگی وہ یہ تھی کہ ٹیمپلرز کا تعلق جو ان کی انسپیریشنز تھی وہ انہوں نے حسن بن سبح سے لی تھی جو کہ جس کا شمار قطن بھی سوفی اکرام میں نہیں ہو سکتا حسن بن سبح قلعہ الموت یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں کانسپٹ تھا لوگوں کو اپنے لیے جان دینے پر رازی کرنا حشاشین نام کی ایک تنظیم حسن بن سبح نے بنائی تھی اور یہ وہی دور تھا جب صلی اللہ علیہ وسلم پر قبضہ بھی کیا اور آگے اپنی پوری ملٹری کیمپینز کو چلایا تھا حشاشین جو تنظیم تھی جس کا سربراہ حسن بن سبح تھا ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو حشیش پلا کر لے جاتے تھے اس قلعہ الموت کے اندر ایک جنت بنائی بھی تھی جہاں پہ نہریں بہریں تھیں جہاں ان کو عورتیں اولیبل تھی خوبصورت عورتوں کو اکٹھا کیا تھا وہاں رکھا گیا تھا اور جب وہ حشیش کے بعد نشے میں آ جاتے تھے ان کو وہاں جا کے جگھایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اب ہم تمہیں جنت میں لے آئے ہیں اس کے بعد وہ جنت کی ساری ان نعمتوں سے جو سوکال حسن بن سبح نے بنائی تھی ان سے لطف اندوز ہوتے تھے اور اس کے بعد ان کو دوبارہ حشیش پلا کے باہر نکال لیا جاتا تھا قلعہ الموت سے اور بتایا جاتا تھا کہ یہ حسن بن سبح کے ہاتھ میں ہے کہ وہ موت دیتا ہے موت کے بعد جنت دیتا ہے اور جنت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں لے آتا ہے اس طرح سے اس کی ایک ایسی تنظیم بنی جس انظیم سے وہ پولٹیکل مرڈرز کیا کرتا تھا لوگوں کو مارا کرتا تھا اس طرح سے جس سے پولٹیکل گینز ہوتے تھے حسن سبح بہت بڑی طاقت بن چکا تھا اس زمانے میں دو دفعہ سلاہ الدین ایوبی پہ بھی حملے کی ہے ان سب باتوں کو ذہن میں رکھئے اور آپ لفظ پہ آئیے اسیسن ہششین سے ہی ڈرائیو ہوا لفظ اسیسن اور آج آپ کے اس دور میں اسیسن ایک پراپر ٹرمنالوجی ہے جس کا بھی ایک ہی مقصد ہوتا ہے اسیسنیشنز کرنا ان سب باتوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ٹیمپلرز کا طریقہ واردات اور ہششین کا اسیسنز کا طریقہ کار بلکل ایک تھا اور ایک بڑا مشہور ویڈیو گیم بھی آپ نے دکھا ہوگا اسیسن کریڈ وہ بھی اسی سے نکلا ہے اسی سے آگے جب بات چلیے تو آج کل کے زمانے میں بچے اسیسن کریڈ کھیلتے ہیں اور وہ ویڈیو گیم بھی نکلا ہششین سے ہی ہے حسن منصبہ سے ہی ہے اور آج تک کیری کر رہا ہے خنجر زہر آلود خنجر سے مارنا یہ ہششین کا ایک خاص سٹائل تھا ٹو کیری آؤٹ اسیسنیشنز اور یہی سٹائل کروسیڈز میں اور نائٹ ٹیمپلرز نے تھرو آؤٹ استعمال کیا اگر اس کی آپ نے کچھ جھلکیاں دیکھنی ہیں تو آپ کو ارتغل غازی ڈراما دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے اندر زہر کا زہر آلود تیروں کا اور زہر آلود خنجر کا بڑا طریقے سے استعمال کرتے ہوئے دکھائے گیا ہے اور یہی ٹیمپلرز کا خاصہ تھا اور یہی ہششین کا بھی خاصہ تھا اب میں اس ہششین کے پورے کانسپٹ کو اپنے اس موجودہ دور کے ساتھ لے کے آتا ہوں اور اس کو ریلیٹ کرتا ہوں ٹیررزم سے ٹی ٹی پی جس طرح کی ارگنائزیشن تھی اس ارگنائزیشن میں اسی طرح سے بچوں کو خودکش حملہ کے لیے تیار کیا جاتا تھا ایک دفعہ میں نے وزٹ کیا ایک جگہ جو کہ چھینی گئی تھی قبضہ کیا گیا تھا ٹی ٹی پی سے تو اس جگہ کا نام تھا مکین اور مکین کے اندر جب میں گیا تو میں نے جا کے جب دیکھا تو وہاں پر تصویر بنی بھی تھی جنت کی جیسے کہ حسن بن صباح نے بنائی تھی عورتوں کی فوٹوز تھی طلابوں کی فوٹوز تھی دودھ کی نہروں کی فوٹوز تھی اور ان سم فوٹوز کو بہت بڑے طریقے سے پینٹ کر کے پورا محول بنایا گیا تھا اس کمرے کا اور اس محول کے اندر سوسائیڈ بامبرز کو رکھا جاتا تھا کہ جب تم یہاں سے یہ بٹن دباؤ گے تو تو یہ جو کنسپٹ حاشاشین کا تھا حسن بن صباح کا وہی کنسپٹ نائٹ ٹیمپلرز نے استعمال کیا اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ سوفیوں سے انہوں نے سوفی آرڈر کو تو فالو کیا لیکن جس سے انہوں نے بہت زیادہ انسپریشن لی وہ حسن بن صباح تھا اور حسن بن صباح کی ٹررسٹ ایڈیالوجی جو ہے وہ آج تک ٹررسٹ بہت ساری ارگنائزیشن اس کو چلاتی ہیں ینگسٹس کو خراب کرتی ہیں ینگسٹس کو اس بات پر یقین دلاتی ہیں کہ وہ یہ غلط کام کریں گے لیکن وہ جائیں گے جنت کے اندر اور ان کے حساب سے وہ غلط کام بالکل نہیں ہوتا یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم ٹیمپلرز کو صوفیہ اکرام سے کیوں نہیں ملا سکتے کیونکہ صوفیہ کا وننگ ہاؤٹس ان مائنز جو تھا وہ ان کے اچھے کاموں سے ریلیٹڈ تھا وہ لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے تھے اور ملٹری کیمپینرز کے لیے آسانی پیدا کرتے تھے جبکہ ٹیمپلر نائٹس اور آج کی ٹررس تنظیمیں انہوں نے دہشتگردی کا سہارا لیا کافی حد تک آئے مسے کے خنجروں کا استعمال اور زہر کا استعمال یہ صوفیہ اکرام کا شہوہ نہیں تھا لیکن موڈرن جو ہسٹری ویسٹ میں لکھی جا رہی ہے اس ہسٹری کے اندر اکثر ٹیمپلرز کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انفلوینس صوفیوں سے لیے تھی یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ صوفی آرڈر کو ٹیمپل آرڈر نے ملٹری آرڈر میں کنورٹ کیا to support the military campaign but the way they did that جس طریقے سے انہوں نے کیا وہ صوفیہ اکرام کا شہوہ نہیں ہن سنی باتیں جواد رضا خان